ازرائیل اور حماس کی جنگ کو قریب چالیس دن سے زیادہ ہو گئے غازہ میں ازرائیل کی بربریت لگتار چاری ہے غازہ میں اب تک گیارہ ہزار سے زیادہ لوگ کی موت ہو چکی ہے جس میں چار ہزار چھے سو سے زیادہ بچے بھی شامل ہیں لیکن ابھی تک کہیں سے بھی جنگ کے رکنے کے اثار نہیں دکھ رہے ازرائیل حماس کی بھی جاری خونی جنگ کی خبریں جہاں دنیا بھر میں سرخیاں بنی ہوئی ہیں تو اس سے ہونے والے اثرات پر بھی عام عوام اور کاروباریوں کی فکر پڑ گئی ہے جس کی مثال مرادباد سے سامنے آئی پیتل کے کاروبار کے لیے دنیا بھر میں مشہور اتر پردیش کے مرادباد کو بڑا نقصان ہوا ہے اسرائیل اور حماس کی جنگ کی وجہ سے مرادباد کے کاروبار کو اب تک سات ہزار کروڑ کا نقصان ہو چکا ہے جنگ کی وجہ سے اسرائیل نے نہ صرف اپنے آرڈرز کینسل کیے بلکہ میڈل ایسٹ سے مانگ میں بھی زبردست کمی آئی ہے مرادباد کے ایکسپورٹرز کی مطابق مرادباد سے ارائشی ارشیہ دوبائی کو ایکسپورٹ کی جاتی ہے پھر دوبائی سے میڈل ایسٹ میں بھیٹھے خول سیلرز مزید سپلائی کرتے ہیں لیکن اسرائیل اور حماس کی جنگ کی وجہ سے نہ تو دوبائی آرڈرز دے رہا ہے اور نہ ہی دوسرے کسی ملک سے آرڈرز مل رہے ہیں جبکہ مرادباد کی بہت سی کمپنی براہر است اسرائیل کو ایکسپورٹ کرتی ہیں ایسی کمپنیوں کا کاروبار تھپ ہونے کے کگار پر ہے اس جنگ کا اثر اب گلوبل ایکنومی پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی ایکنومی روس اور یوکرین جنگ سے ٹھیک طرح سے سمحل نہیں پائی تھی کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ نے اسے پھر سے جھٹکا دے دیا ہے جنگ کو لے کر ورڈ بینک کی نصیحت نے پھر کرکور بڑھا دیا ہے ورڈ بینک کی نصیحت سے دنیا سمیت ہندوستان کی پریشانی بڑھ گئی ہے ابھی حال ہی میں عالمی بینک نے ہدار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر جنگ نہیں رکی تو حالات خراب ہو جائیں گے جس کا سیدھا اثر عام عوام پر پڑھ سکتا ہے لیکن جنگ کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے اسرائیل کی مطافق غازہ پر حملے کی روزانہ کی لاغہ 246 ملین ڈالر ہے اس جنگ سے مصر لبنان سمیت میڈلیسٹ کی ممالک کی معیشت متاثر ہو گی 2022 میں فلسطین میں اقتصادی ترخی کی شرح 3.9 کی سالانہ تھی افراد ذرکو شامل کیا جائے تو 1994 کی سطح تک پہنچ جاتی ہے ایسے میں اگر جنگ مزید جاری رہی تو دنیا تین دہائیوں پہلے کی سطح سے پیچھے رہ جائے گی جنگ کا سب سے زیادہ نقصان گہری ممالک کو ہوتا ہے اس کا خامیازام لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے روس یوکرین جنگ سے پہلے ہی کئی ممالک کی معیشت متاثر ہو چکی ہے ایسی صورتحال میں اسرائیل اور حماس کی جنگ کا مطلب پوری دنیا کی معیشت کا خاتمہ ہے زی میڈیا کے لیے دلی سے نبیم احمد کی ریپورٹ